کیا آپ بھی انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور کسی چیز کی انفرمیشن لینے کے لیے انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے آپ گوست کرتے ہوگے اور کسی بھی چیز کی انفرمیشن لینے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر ضرور سرچ کرتے ہیں تو میں آپ کو آج اس ویڈیو میں کچھ ایسے ایپورنٹ ٹیپس بتانے والا ہوں جن کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہیے اور انٹرنیٹ استعمال کرتے وقت آپ کے وہ ٹیپس بہت ہی کام آنے والے ہیں تو یہ سب جانے کے لئے آپ کو یہ ویڈیو لاسٹر دیکھنی پڑے گی ہیلو گائز میرا نام ہمزلتیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجی ٹیک بار تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے مارے چینل کو اب تب سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن آ رہا ہوگا وہاں سے سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئگن کو پرس تاکہ آپ کو ماری لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے ہیں ٹیپ نمبر ون اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپ ہے اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتا ہونا چاہے دوستو آپ کئی بار اپنے کمپیٹر کے بروزر میں ملٹیپل ٹیپس اوپن کر دیتے ہیں اور ایسے میں آپ ان ٹیپس کو کلوز کرتے وقت اپنی جو امپورٹنٹ ٹیپ ہوتی ہے جس کو آپ کلوز نہیں کرنا چاہتے اس کو بھی کلوز کر دیتے ہیں ایسے میں آپ اس ٹیپ کو دوبارہ اوپن کرنے کے لئے یا تو دوبارہ سرچ کریں گے یا پھر ہسٹری میں جا کے وہاں سے اوپن کریں گے لیکن دوستو اس کا ایک شوٹکار کی ہے جس کی مدد سے آپ بینہ ہسٹری میں جائے اور بینہ دوبارہ سرچ کیے اپنے اسی ٹیپ کو دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے کمپیٹر کے کیبورڈ پر پریس کرنا ہوگا کنٹرول شیفٹ پلاس ٹی اور آپ کی وہ ٹیپ دوبارہ اوپن ہو جائے گی تو دیکھا دوستو آپ نے کتنی سانی سامنے بینہ سرچ ہسٹری میں اور بینہ دوبارہ سرچ کیے اپنے اسی ٹیپ کو دوبارہ اوپن کر لیا دوستو آپ نے اپنے کمپیٹر کے بروزر میں ایک ایمیل آئی ڈی جو وہ سائنن کی ہوئی ہے اور اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ وہاں پہ دوسری ایمیل آئی ڈی کو سائنن کرو تو آپ کیا کرو گے اور پھر وہاں پہ ایک نیو آئی ڈی کو سائنن کرو اور ایسے میں آپ اپنا تارے ہوگئے تو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی بینہ وہ آئی ڈی سائنن کرو دکھائیں تو آپ کہوں گے کہ ہم یہ کیسے کرسکتے ہیں کہ اپنے پہلے والی آئی ڈی کو سائنن کرو , بغیر ہم دوسری آئی ڈی کیسے وگن کر سکتے ہیں دوستو اس کے لیے آپ کو اپنے کمپیٹر کے کیبورٹ کیا کرنا گا کنٹرول شیفٹ پلس این اور آپ کے پاس ایک نیو ٹیب اوپن ہو جے گا اور وہاں پہ آپ اپنی دوسری ایمیل آئی ڈی جو ہے وہ سائن ان کر سکتے ہیں ایک ہی بروزر پہ تو دیکھا دوستو آپ نے کتنی سانی سے ہم نے ایک بروزر پہ اپنی دو ایمیل آئی ڈیز جو ہے وہ سائن ان کر لی تو ان فیچرز کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو جلدی سے لائک کے بٹن پہ کلک کر دو اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ ٹیپ پتہ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیپ ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ضرور پتاؤنا چاہیے دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ ایک لنک کو نیو ٹیب میں اوپن کر کے دکھاؤ تو آپ کیا کرو گے سیمپل اس پہ رائٹ کلک کرو گے اور ایک نیو ٹیب میں اوپن کر کے دکھا دو گے لیکن دوستو اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اس لنک پہ رائٹ کلک کیے بغیر ہی ایک نیو ٹیب پہ اوپن کر کے دکھا دیں تو آپ کو یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں تو دوستو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس کے لئے شورٹ کٹ کی استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو آپ کو اپنے کمپیوٹر کے کی بورڈ پر پریس کرنا ہے کنٹرول اور جس لنک کو آپ اپن کرنا چاہتے ہیں اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور وہ لنک جو ہے وہ آپ کے نیو ٹیپ میں اپن ہو جائے گا تو دیکھا دوستو آپ نے کتنی سانی سے ہم نے اس لنک پر رائٹ کلک کیے بغیر ہم نے اس کو ایک نیو ٹیپ میں اپن کر لیا تو یہ سب ٹیپس آپ کے بہت ہی کام آ سکتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے رہے تو فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کیجئے اور اگر آپ نے ہمارا چنپ تر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں تب تک کے لئے